جس طرح انسان اچھے اور برے ہوتے ہیں کیا جنات بھی اسی طرح نیک و بد ہوتے ہیں نیز یہ بھی بتا دیجئے کیا جنات بھی جنت میں جائیں گے جنات میں مسلمان بھی ہوتے ہیں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں ظالم بھی ہوتے ہیں غیر ظالم بھی ہوتے ہیں شریر بھی ہوتے ہیں غیر شریر شریف بھی ہوتے ہیں سب مکس ہوتے ہیں کافروں کی تعداد زیادہ ہے یہ نیک بھی ہوتے ہیں بد بھی ہوتے ہیں تو بروں کی تعداد زیادہ ہے نیکوں کی کم یہ ہے مطلب ان میں بھی حساب کی طویسہ اور یہ مکلف بھی ہوتے ہیں ان کو سواب عذاب ان کے لیے بھی ہیں لیکن یہ جنت میں جو نیک جنت ہوں گے وہ جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ جنت اور دوزق کے درمیان ایک مقام ہے اس مقام میں رہیں گے اس کا نام جواب دیجئے یہ میں آپ سے لوں گا اس میں کوئی عمر وغیرہ کی کہہ دے جو جواب دے دے جو مورے مہینے کے احتقاب کے لیے آیا ہے اس سے جواب لے لیتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد امتیازہ تاری کے پی کے ڈیرس میں الخان مقام اعراف جواب درست ہے اعراف جنت اور دوزق کے درمیان ایک میدان ہے ماں تکلیف نہیں ہوگی یہ جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے جنتیوں کو دیکھیں گے جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے جنت میں آنا جانا رہے گا ویسے آراف کا مقام اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں اور وہ جہنمیوں کو دیکھنے کا تذکرہ تو قرآن پاک میں ہے ان کا ان کو جب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں ان کے ساتھ نہ کرنا لیکن یہ کہ جنات کا یہ ہے کہ یہ ارشاد فرمایا کہ جو جنت ہے وہ آدم علیہ السلام کی اولاد کی میراس ہیں لیکن ان کا آنا جانا رہے گا تو جنات کو بھی چاہیے کہ یہ صدر جائیں مسلمان ہو جائیں نیک بنیں اور کسی کو ستائیں نہیں گناہ نہ کریں جھوٹ نہ بولیں مال نہ چوریں چوریاں بڑی گرتے ہیں صلو علیہ العبیب صلو علیہ تعالی علیہ محمد